دوستو چوری کرنا ہر ملک میں ایک جنم ہے آپ نے اپنی زندگی میں پہنچ سارے چوروں کو دیکھا ہوگا زیادہ تر چور کانون کے گریفت میں آ جاتے ہیں لیکن کچھ شاتر چور اس کام کو اپنا پیشہ ہی بنا لیتے ہیں ہیلے دوستو میرا نام ہے شروز اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں شروز ٹی بی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بنیان کے پانچ شاتر چوروں کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو سبسکرائب کریں شروز ٹی وی کو انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا دوستو فرانس میں اس گینگ کی چوری کرنے کا طریقہ سب سے الگ تھا یہ گینگ صرف سپر مارکٹ کو ہی لوٹتا تھا اور وہ بھی مونوپکس سپر مارکٹ کو اس گینگ نے اس سپر مارکٹ کی تجوری کی جو ایک کمزوری تھی وہ ڈھونڈ لی تھی انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس میں ڈریل کرنا کافی آسان ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر ان چوروں نے ویکیوم کلینر کے ذریعے ایک مشین نہیں کسی بھی سپر مارکٹ میں چوری کے دوران یہ اس کی تجوری میں ایک ہول بناتے اور اس ویکیوم کلینر کے ذریعے سارا پیسہ کھینچ لیتے دو ہزار چھ سلے کے آج تک اس گینگ نے بارہ سپر مارکٹ کو لوٹ لیا ہے یہ پیسہ تقریباً آٹھ لاکھ ڈولر بنتا ہے اس کے باوجود مونو پرکس کمپنی نے اپنی تو جوری کے مارڈل کو نہیں بدلا پر چوروں کی ہشاری اس بات سے پتا چلتی ہے کہ ابھی تک یہ پکرے نہیں گئے کینڈینا میں موجود تین لوگوں نے اس گینگ کو بنایا اور اس کی پہچان اس کا مقصود ٹائم تھا اس گینگ نے جن جن بینٹس میں چوری کی وہاں انہوں نے دو منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگایا نبی سیکنڈز کے اندر اندر یہ بینٹ چوری کر کے بھاگ جاتے تھے پر انہوں نے کبھی بھی کسی پر بھی ایک بھی گولی نہیں چلائی نائنٹین سیونٹی سے لے کر نائنٹین ایٹی تک یہ گینگ امریکہ میں موجود تھا انہوں نے سو سے زیادہ بینک لوٹے جن میں انہوں نے سو کروڑ پیس سے بھی زیادہ پیسہ چوری کیا یہ گینگ اپنی پہلی چوری کے بعد پکڑا گیا تھا پر امریکہ جانے کے بعد انہوں نے اپنی پہچان بدل کر ایک نیا گینگ بنا لیا اور وہیں پر انہوں نے چالیس ہزائی بینک کو لوٹا پر جب انہوں نے اپنی آخری جوری بینک آف امریکہ کو لوٹنے کی کی تو انہوں نے اس وقت کچھ ایسے ثبوت چھوڑ دیے جن کی وجہ سے پولیس ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا اس تو کارز دنیا کا سب سے پڑا لکھا چور ہے اس چور کے پاس سٹیٹ آف پریبیلٹی کی پی ایش ڈی کی ٹگری ہے امریکہ میں کارز کو اب تک کا سب سے کامیاب چور کہا جاتا ہے تیس سالوں میں اس نے آج تک پچاس چوریوں کو سر انجام دیا اور یہ کبھی بھی پولیس کی نظروں میں نہیں آیا اور نہ ہی پکڑا گیا لیکن بدقسمتی دیکھو کہ کچھ بچوں کے کھیل کے دوران اس کے گھر جانے سے ہتھیار اور نقشے ملے اور بچوں نے یہ خبر پولیس کو دے دی اور اتنا شاتر چور مصوم بچوں کی وجہ سے پکڑا گیا جس کو پولیس پکڑنے میں ناکام ہو گئی تھی دوستو اینڈرے جب 31 سال کا تھا تو اس کو ساؤدھ افریقہ کی پریمنل انویسٹیکیشن آفیسر کے طور پر متخب کیا گیا پولیس آفیسر بننے کے پاتھ اس نے سیکھا اور سمجھا کہ مجرم کس طرح جرم کرتے ہیں اور چوریاں کس طرح کی جاتی ہیں 1977 میں اینڈرے نے چور بننے کا فیصلہ کیا وہ چہرہ بدلنے میں ماہیت تھا ہر دفعہ جب بھی لنچ پر ایک ہوتی تھی تو اینڈرے بینک لوٹنے کے لیے چلا جاتا اور بعد میں اسی کی تحقیق کے لیے پہن جاتا 1977 سے لے کر 1980 تک اس نے تقریباً 30 بینک لوٹے تھے اس کی صرف ایک گلتی کی وجہ سے اس کے ہی ایک کلیگ نے اس کو پہچان لیا جس کی وجہ سے اس کو جیل جانا پڑا پر پھر بھی اس نے چوری کا کام کرنا نہیں چھوڑا جیل میں یہ دو اور بینک روبر سے ملا اور ان لوگوں نے جیل سے بھاگنے کا پلان بنایا اور یہ لوگ وہاں سے بھاگ بھی گئے وہاں سے انہوں نے بینکوں کو لوٹنا شروع کیا کبھی کبھی یہ چوڑ دن میں چار چوریاں کا انجام دیتے تھے اور انہوں نے کئی چوریاں بھی کی پر آخر میں اینڈرے کو ایک جگہ کسی نے دیکھ لیا اور پولیس وہاں پہنچ گئے لڑائی میں اینڈرے کو گولی لگی اور اس کی موت ہو گئے دوستو لیوناڈو کو آنٹ ورلڈ ڈائمنڈ کی چوری کا ماسٹر مائنگ کہا جاتا ہے کس چوروں نے مل کر اس چوری کو سر انجام دیا تھا یہ چوری اتنی بڑی تھی کہ اس کو اس صدی کی سب سے بڑی چوری کہا چاہتا ہے جو کہ ہنڈرن ملین ڈالر کے ڈائمنڈ پر مشتمل تھی یعنی کہ ایک ہزار کلوڑ سے بھی زیادہ لیوناڈو اکیلہ ایسا چور تھا جس کو اریسٹ کر لیا گیا اس چوری کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ لیوناڈو نے خود کو جان بوجھ کر اریسٹ کروایا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے شکریہ